پتہ کی پتھری اس میں بائل کے اندر پولیسٹرول کا زیادہ بننا پتہ کی پتھری کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ بائل کے اندر بلی روبن کی مقدار زیادہ ہو جانا بھی پتہ کی پتھری کا باعث بنتا ہے اسی طرح پتہ پوری طرح خالی نہ ہو اس کی وجہ سے بھی پتہ کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں اس کے علاوہ جو خوراکیں ہسی ہیں جن کے کھانے سے پتہ کے اندر پتھری بن سکتی ہے وہ ہے بڑا گوشت اس کے علاوہ مکھن کا استعمال گھی کا استعمال کریم چیز کیک بسکٹ یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پتے میں پتری بن سکتی ہے اس کے علاوہ مٹاپہ کیونکہ مٹاپے کے اندر جسم کے اندر فیرس بہت زیادہ بن جاتے ہیں اور یہی فیرس پتے کے اندر جمع ہو کر پتے کی پتری کا باعث بنتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ معروسی پرابلم بھی ہوتی ہے وراست کے اندر بھی یہ منتقل ہو جاتی ہے تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ گال بلینڈر سٹون کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے تو گال بلینڈر سٹون تین ٹائپ کی ہوتی ہے اس میں جو سب سے پہلی اس کی ٹائپ ہے وہ ہے کولیسٹرول گال سٹون یعنی کہ وہ کولیسٹرول سے بنتی ہے دوسری اس کے اندر جو ٹائپ ہے وہ ہے بلیک پگمنٹ گال سٹون تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے براؤن پگمنٹ گال سٹون تو ناظرین اس کی جو علامات ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ پتے والی جگہ پر مریض کو درد ہوتی ہے مریض کو بدہزمی رہتی ہے کھانا صحیح ترکیہ سے عظم نہیں ہوتا گیس وغیرہ اسی طرح سٹی وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلی ہونا اور ساتھ الٹی کا ہونا بھی اس کی علامات کے اندر پایا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہومپیتھے کے اندر کون سی ادویات ہیں جو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو ناظرین جو سب سے پہلی اس کی دوائی ہومپیتھے کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے چیلیڈونیم چیلیڈونیم میں 3x پوٹنسی یا 6 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے 5 قدرے صبح 5 قدرے دبہر 5 قدرے شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ ریگلور استعمال کریں تو انشاءاللہ دلہ پتے کی پتھری ڈیزولو ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے چائنہ چائنہ 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے 5 قدرے صبح 5 قدرے دبہر 5 قدرے شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کی جاتے ہیں انشاءاللہ اس کو کچھ عرصہ ریگلور چیلیڈونیم کے ساتھ ملا کر لیا جائے تو انشاءاللہ پتے کی پتھری ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی آتی ہے بربرس ویلگرس بربرس ویلگرس پتے کی پتھری کے لیے بھی نہایت کارامت دوائی ہے یہ پتے کی پتھری کو ختم کرتی ہے اس کے ساتھ جو پتے میں پتھری کی وجہ سے درد ہوتی ہے یہ اس درد کو بھی ختم کرتی ہے تو بربرس ویلگرس مدہ ٹینچر کے دس قدرے آدھے کب پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام ریگلور کچھ عرصہ استعمال کرنے چاہیے تو انشاءاللہ پتے کی پتھری ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد ناظرین جو ہماری اگلی دوائی ہے وہ ایک بڑی بہترین دوائی ہے پتے کی پتھری کے لیے خاص طور پر جو پتے کی پتھری کی درد ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہے کولیسٹینم کولیسٹینم تھری ایکسپٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ گولیوں کی شکل میں ہوتی ہے اس کی دوگلیوں صبح دوگلیوں دوپہر دوگلیوں شام بغیر پانی کے چوز کر چبا کر استعمال کرنی ہوتی ہے تو انشاءاللہ باقی دوائیوں کے ساتھ اگر مریض کو پتے میں درد ہوتی ہو تو آپ کولیسٹینم ساتھ ملا کر دیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فاقہ ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے کارڈس مار کارڈس مار بھی مدر ٹنچن کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی جگر اور پتے کے مراز کی ایک بہترین دوائی ہے اس کے دس قدرے آدھے کا پانی میں ڈال کر اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے کلکیریہ کارڈ کلکیریہ کارڈس مار بھی مٹاپہ ہوتا ہے اور اس کے پانچ قدرے صبح پانچ قدرے دوائر پانچ قدرے شام تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کی جاتے ہیں اور کلکیریہ کارڈ کی جو علامت ہے یہ ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں یعنی کہ مٹاپہ ہوتا ہے ان کے جسم میں فیٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو ایسے مریضوں کو ساتھ پتے کی پتری کا مسئلہ بھی ہو اور اسی طرح ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہو تو یہ ایسے مریضوں کے لیے ایک بہترین دوائی ہے آپ کلکیریہ کارڈس مار بھی مٹاپہ ہوتا ہے سبو پانچ قدرے دوائر پانچ قدرے شام کچھ عرصہ ریگلو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بڑھا ہوا پیٹ بھی کام ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پتے کی پتری بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو جسم کے اندر فیٹ سے زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے نیٹرم سلف نیٹرم سلف بائیو کیمیکی پتے کی پتری اور جگر کے لیے ایک بہترین دوائی ہے نیٹرم سلف سکس سکس پوٹنسی میں گولیوں کی شکل میں چار گولیوں صبح چار دوپہر چار شام کچھ عرصہ ریگلر باقی دوائیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ جگر اور پتے کے جتنے امراض ہیں اس کو بہترین طریقے سے انشاءاللہ ٹھیک کر دیتی ہے اس کے بعد ناظرین ہماری آج کی آخری دوائی ہے وہ ہے ہائیڈراسٹس ہائیڈراسٹس بھی مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی پتے کے پتری کے لیے ایک بہترین دوائی ہے اور یہ ایسے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے جو پتے کی پتری کے ساتھ قبض کا بھی شکار ہوں تو اگر مریض میں قبض ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پتے کی پتری کا مسئلہ بھی ہو تو آپ ایسے مریض کو ہائیڈراسٹس مدر ٹینچر کے اندر دس کترے صبح دس کترے دوپہر دس کترے شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پتے کی پتری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ پتے کی پتری کے جو مریض ہیں ان کو احتیاطیں کیا کرنی چاہیے تو اس میں جو سب سے پہلی جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ پتے کی پتری کے مریض کو ہر طرح کی جو چکنائی ہے جو تلی چیزیں ہوتی ہیں اس میں گھی ہے اس میں آئل ہے اس کے اندر فرائیڈ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چکنائی تلی چیزیں فرائیڈ چیزیں جو ہیں یہ پتے کی پتری کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس کے علاوہ پتے کی پتری کے مریض کو چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح بڑے گوشت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے فاس خود کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح مکھن گھی کریم چیز وغیرہ کیک بسکٹ وغیرہ بیکری کے آئیڈمیں وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اگر مٹاپا ہو تو مٹاپے کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے لیے مارننگ واؤک بہترین ہے اس کے علاوہ جو دوئییں ہیں وہ بھی ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے اپنی خوراک کے اندر سبزییں اور فروٹس وغیرہ کا زیادہ انٹیگ رکھیں اور فروٹ بھی ایسے جن کے اندر پانے کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جس طرح کھیرہ ہے اسی طرح خربوزہ ہے اسی طرح آگے گرمی آ جائیں گی تو اس کے اندر تربوز ہے تو یہ ایسی پھل ہیں جو کہ پتے کی پتری کے مریض کے لیے بڑے فائدے مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ پانے کا زیادہ استعمال کرنا بھی پتے کی پتری کے لیے بہت فائدے مند ہے تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ